ہیلو ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل جے کے منٹور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جے کے بوس کلاس الیونت بائیولوجی نیو موڈل ٹیسٹ پیپر یہ جے کے بوس نے نیا موڈل ٹیسٹ پیپر ڈیزائن کیا ہے اور جو آپ کا بورڈ کا کوسٹن پیپر ہوگا بائیولوجی کا وہ اسی موڈل ٹیسٹ پیپر کے پیٹرن اور ڈیزائن پہ آئے گا اس لئے آپ یہ ویڈیو اچھے سے اند تک دیکھنا اور ایک بات یہ جو موڈل پیپر ہیں یہ جو پیٹرن ہیں یہ اب چینج نہیں ہوگا اس ڈسکشن سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم اس چینل پہ آل کلاسز کے لئے کوشن پیپرز گیس پیپرز اور موڈل پیپرز لاتے رہتے ہیں فردر اپڈیٹس کے لئے اگر آپ نے ابھی تک انسٹاگرام، ٹیویٹر ہنڈل اور فیس بک پہ جوائن نہیں کیا ہے تو جوائن کر لیجئے میں نے ان کی لنکس دسکرپشن میں دے رکھی ہیں یا تو آپ چینل کے اباؤوٹ سیکشن میں جا کے وہاں سے بھی جوائن کر سکتے ہیں تو پہلے اگر ہم دیکھیں جو بائیو کا پیپر آپ کا آتا ہے ٹوٹل ہنڈرڈ مارکس آتا ہے جس میں فپٹی مارکس بوٹنی اور فپٹی مارکس زولوجی میں فپٹی مارکس بوٹنی میں اور فپٹی مارکس زولوجی میں اور جو بوٹنی کا پیپر ہیں یہ جو دو پیپر سے اس میں دو سیکشنز ہیں فپٹی مارکس جو ہیں ان میں فپٹین مارکس آپ کے پریکٹیکلز میں ہوتے ہیں بوٹنی کے اور ان میں جو کہ زولوجی کے فپٹی مارکس ان میں بھی فپٹین مارکس آپ کے پریکٹیکلز میں آتے ہیں تو ٹوٹل آپ کے تھرٹی پریکٹیکلز میں ہوتے ہیں مارکس ہنڈرڈ میں سے اور 70 آپ کے پیپر میں آتے ہیں جو کہ بوڑ والے نکالتے ہیں تو جو total جو اب بجتے ہیں 70 70 میں سے 35 کا پیپر بوٹن نکالاتا ہے اور 35 کا پیپر زولوجی کا آتا ہے اور یہ جو پیپرز ہیں یہ آپ کو ایک ہی دن وہ لیتے ہیں بوڑ والے تو total جو ہے 70 مارکس کا آتا ہے بھائیوں میں مل کے تو پہلے ہم زولوجی کا پیپر پارٹ ڈسکس کریں گے جو کہ موڈل پیپر ہے جو کہ زولوجی کا پیپر ہے یہ آپ کو 35 مارکس کا آئے گا اور اس میں ٹوٹل ٹائم آپ کو 1 آور 30 منٹس ملیں گے اور بوٹنی کا پیپر ہے اس میں بھی آپ کو 1 آور 30 منٹس ملیں گے تو مل کر وہ 3 آرز بنتے ہیں پہلے انہوں نے کچھ جنرل انسٹرکشنز دیا ہیں جس میں انہوں نے مارکس ڈسٹریبیوشن دیا ہے تو پہلے جو آپ کا کوشن پیپر ہوگا اس میں چار سیکشنز آئیں گے یہ پیٹرن انہوں نے بتایا ہے پہلے سیکشن اے پہلا جو سیکشن اس میں پانچ ویری ویری شارٹ آنسر ٹائپ کسٹنز آئیں گے جس میں ایم سی کیوز آئیں گے ٹیک دہ کوریکٹ آنسر آئیں گے ٹریو فالر جیسے کسٹنز اور فل ان دہ بلینکس ٹائپ کسٹنز آئیں گے اور آپ کو ایچ کسٹن میں ایک مارکس ہوگا اور ٹوٹل جو ہیں پائپ آئیں گے تو اس کا مطلب ہے سیکشن اے میں فائپ مارکس ہیں ٹوٹل جو سیکنڈ سیکشن ہے سیکشن بی اس میں پانچ ویری شارٹ آنسر ٹائپ کسٹنز آئیں گے اور دو مارکس ایچ کسٹن میں ہوں گے اور آپ کو ان کے آنسر ٹوئنٹی سے تھرٹی ورڈز تک میں لکھنے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ ٹن مارکس آپ کے سیکشن بی سے آئیں گے جو کہ تھرڈ سیکشن ہے سیکشن سی اس میں آپ کو پانچ شارٹ آنسر ٹائپ کسٹنز آئیں گے اور تین مارکس ایچ کسٹن میں ہوں گے آپ کو ہنڈرڈ سے ون فیپٹی ورڈز تک کے آنسر لکھنے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ سیکشن سی سے آپ کو فیپٹین مارکس آئیں گے اور جو تھرڈ ہے سیکشن ڈی ہے فورت اس میں آپ کو ایک لونگ آنسر ٹائپ کسٹن آئے گا جو کہ انٹرنل بیسٹ ہوگا کہ آنسر لکھنے ہوں گے تو اور پانچ مارکس سیکشن ڈی سے اس کے بعد ہم کریں گے موڈل پیپر ڈسکس جو کہ سیکشن ڈی ہے کوسٹن نمبر ون اس میں آیا ہے ٹیشو لیول آف آرگنائزیشن اس پاؤنڈ جو کہ ٹیشو لیول آف آرگنائزیشن آپ نے اینیمل کینگڈم پڑھا ہوگا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چار اپشنز دیئے ہیں انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیشو لیول آف آرگنائزیشن کن میں ہوتا ہے تو اس کا صحیح انسر ہے سی پارٹ سیلنٹ ریٹس اب سیکنڈ ہے سیکنڈ کوسٹن ڈیش پیس میکر آف ہارٹ جو کہ پیس میکر آف ہارٹ کس کو کہتے ہیں جو کہ سائنو آرٹریل نورڈ ہیں ایس ای نورڈ جس کو ہم کہتے ہیں اسی کو ہم پیس میکر آف ہارٹ کہتے ہیں ایس ای نورڈ is the پیس میکر آف ہارٹ ای پارٹ is کوریکٹ آنسر کوسٹن نمبر تھوڈ one of the following is commonly known as شیوسائیدل بیگز شیوسائیدل بیگز انہوں میں سے کن کو کہتے ہیں تو بی پارٹ is کوریکٹ آنسر لائسوزومز آر آلسو لائسوزومز is commonly known as شیوسائیدل بیگز اب کوسٹن نمبر فور سپیسپیسٹی آف انزائیمز is ڈیو ٹو جو کہ سپیسپیسٹی ہوتی ہے انزائیمز وہ کس کے بیسز پہ ہوتی ہے تو ای پارٹ is کوریکٹ آنسر ایکٹیو سائٹ سپیسپیسٹی آف انزائیمز is ڈیو ٹو ایکٹیو سائٹ کوسٹن نمبر فائیب ریسپیریشن ان فراغ ٹیک پلیس تھوڈ جو کہ فراغز ان میں ریسپیریشن کن کے تھوڈ ہوتا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے سیکن بی پارٹ is the کوریکٹ آنسر اب سیکشن بی ہے سیکشن بی میں کوسٹن آیا ہے جو کی یہ کوسٹن ہے اس میں آپ کو نیشنل پارک اور وائل لائف سینکٹری کے بیچ میں آپ کو کیا کہنا ہے ڈیفرنس اب کوسٹن نوبر سیون مینشن دے کریکٹر ریسٹک فیچر آپ کوریٹ 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 کے کچھ کریکٹر ریسٹک فیچر آپ کو مینشن کرنے ہے صرف جیسے ان میں نوٹ وائل پریزن ہے وہ ہی جیسے کریکٹر بتانے ان کے کوسٹن نوبر ایٹ ہاو سچوریٹی فیٹی ایسٹ ان کے بیچ میں بھی آپ کو دینا ہے ڈیفرنس دینی ہے سچوریٹی فیٹی ایسٹ اور ان سچوریٹی فیٹی ایسٹ کے درمیان اب ہی کوسٹن نوبر نائن دیسٹنگویج بیچ 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 پروکریارٹک سیل این یوکریارٹک سیل ان میں میمبرین باؤنڈ یوکریارٹک سیل میں میمبرین باؤنڈ آرگنل لیز ہوتی ہیں اور پروکریارٹک میں نون میمبرین باؤنڈ یہ ان کے بیچ میں بھی آپ کو کیا ڈیفرنس دینی ہے کوسٹن نوبر ٹین کوسٹن نوبر ٹین کوسٹن نوبر ٹین is give the key features of zi گوٹین stage آپ میاس پھرسٹ آپ نے سیل features اس کے بتانے ہے اب ہیں section c section c question number 11 is give a brief account of biosphere reserve biosphere reserve پہ آپ کو ایک نوٹ لکھنا ہے question number 12 mention unique characteristics features آپ phylum any leads جو کہ phylum any lead ہیں animal kingdom میں آپ نے پڑھا ہوگا تو اس کے کچھ unique characters آپ کو بتانے ہیں question number 13 differentiate between mitosis and meosis آپ کو ان کے درمیان equational or un-equation division جس کو ہم کہتے ہیں ان کے درمیان آپ کو difference بتانا ہے question number 14 write short note on transportation of gases in human beings gases کس طرح سے transport ہوتے ہیں جیس کہ gases کس طرح سے transport ہوتے ہیں human beings میں آپ کو بتانا O2 اور CO2 جو ہے یہ transport ہوتے ہیں question number 15 what do you mean by joints in skeleton آپ کو define کرنا ہے joints کیا ہوتے ہیں skeleton میں جو ان کی definition بتانی ہے اور کچھ examples بتانے ہے جیسے hinge joint ball socket joint slidal joint اسی طرح سے پھر section D section D یہ last long answer type question ہے یہ R میں آیا ہے question number 16 explain the process of narrow impulse transmission in human beings آپ کو explain کرنا ہے اس کی process کس کی narrow impulse transmission لیکن کن میں human beings میں انسانوں میں پھر ہے اس کے R میں define excreation excreation کیا ہوتی remove of wastage from the body اس کو excreation کہتے explain various mode of excreation with suitable example آپ کو بہت سارے uricotelic ہیں uricotelic ہیں amonotelic ہیں اور یہ آپ کو explain کرنا ہے سارے uricotelic ان میں ہوتی ہیں uricotelic ان میں ہوتے اور کچھ example دینے ہیں frog میں کیا ہوتا ہے fish میں کیا ہوتا humans میں کیا ہوتا ہم uricotelic ہیں جس طرح سے birds ہیں وہ uricotelic ہیں uric acid produce کرتے ہیں اور جو fishes ہیں وہ amonotelic ہیں جو کہ ammonia release کرتے ہیں water میں یہ ہم نے ابھی تک zoology کا part اب ہم دیکھیں گے botany کا part botany کا part جو کہ botany کا part ہے اس میں 35 marks کا paper ہوگا پہلے آپ یہاں پہلے zoology کا paper hand work کریں گے یا botany کا paper لیکن یہ ایک دن میں پورا paper جو بوٹany کا paper ہے اس میں آپ 1 hour 30 minutes ملیں گے اسی طرح جس طرح سے zoology میں ملتے ہیں تو پہلے اگر ہم دیکھیں اس میں بھی جنرل instructions دی ہیں 4 sections ہوں section question میں آپ 20 سے 30 words تک answers ان میں لکھنے ہوں third is section c ہے اس میں آپ 5 short answer type questions آئیں گے آپ کو 3 marks each question میں ملیں گے اور آپ 100 سے 150 words تک answer لکھنے ہوں 15 marks total section c d اس میں 1 long answer type question جو internal based ہوگا اور اس میں 5 marks ہوں گے اور آپ 150 سے 200 words تک answer لکھنا ہوگا اس کے بعد section a section a میں پہلا question ہے پہلا question ہے closer vascular bundles lake جو closer vascular bundles ہوتے ہیں یہ اپنے transportation in plant میں دیکھا ہوگا پہلے ہی کہتے ہیں کہ closer bundles چار options دیئے گئے ہیں ان closed vascular bundles میں کون ان میں سے lake کرتا ہے جو نہیں present ہوتا ہے اس کا صحیح answer ہے cambium depart جو کی cambium ہے یہ closed vascular bundles میں نہیں ہوتا ہے conjunctive parent قائمہ بھی ہوتا ground tissue بھی ہوتا ہے پت بھی ہوتا لیکن cambium نہیں ہوتا اس second casperian strips occur in جو کی casperian strips ہیں یہ کن میں present ہوتا ہے تو یہ present ہوتا ہے جو کہ root endodermis b part is the correct answer endodermis میں نہیں present ہوتا ہے اب ہے third part third part is smallest gymnosperm is سب smallest gymnosperm is zamia pygmia a part is the correct answer ان میں سے smallest gymnosperm zamia pygmia ہے question number four dash are called fungi imperfect fungi imperfect can go کہتے ہیں deturium estes a part is the correct answer deturium estes are called fungi imperfect 5th part is dark reaction depends upon جو ki dark reactions ہیں وہ kis پہ depend کرتے جو کہ dark reaction depend کرتا ہے جو کہ products ہوتے ہیں light reaction کے جیسے ATP or NADPH جو ہیں یہ light reaction کے کچھ products ہیں indirectly light depend کرتا ہے کو dark reaction جو کہ جس طرح سے کیونکہ ATP or NADPH کہا پہ بنتے ہیں light reaction میں تو جو direct reaction ہے یہ depend ہوتا ہے products آپ light reaction پہ اب ہیں section section C ہے section B ہے سوری section B میں پہلا question 6 what is herbarium herbarium کیا ہوتا ہے right it's advantage in view of taxonomical aids پڑھا ہو ان میں آپ بتانے advantages کیا ہو ہے herbarium کے taxonomical aids میں question number 7 differentiate between prokaryotes and eukaryotes آپ کیا کہنا ہے prokaryotes آپ نے zoology میں بھی دیکھا prokaryotes کیا ہے جو کہ non membrane bound organelles present ہوتی اور eukaryotes میں membrane bound organism present ہوتی اسی طرح سے آپ 5 6 difference بتانی ہے prokaryotes اور eukaryotes کے بیچ میں question number 8 why lichens are considered to be mutualism association آپ نے mutualism پڑھا ہوگا تو lichens کو کیوں consider کیا جاتا ہے mutual association فنگائی اور الگی کے بیچ میں آپ نے phy کو بینٹ اور مائی کو بینٹ کے آپ نے پڑھا ہوگا یہ جو ہیں یہ آپ کو بتانا ہے question number 9 write the floral formula of brassica with suitable example آپ کو floral formula بتانا ہے brassica اور کچھ example بتانے question number 10 what is phylo taxi phylo taxi کیا arrangement of levers شاید ہیں آپ یہ اپنے notes میں دیکھ سکتے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا اب ہیں section c section c ہے question number 11 define binomial system of nomenclature give their rules to be observed in this system آپ کو binomial nomenclature بتانا کیا ہوتا ہے یہ carless linials نے دیا پھر آپ کو بتانا ہے اس میں دو نامز ہوتے ہیں generic اور specific اس طرح سے آپ کو define کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ rules بتانے ہیں کہ پہلے generic لکھتے ہیں پھر specific لکھتے ہیں generic کا پہلا capital ہونا چاہئے اگر ہم type کریں تو italics میں ہونا چاہئے اگر ہم hand written ہو ہمیں underline کرنا ہے اسی طرح سے آپ کو کچھ rules بتانے ہیں اب question number 12 why xylem and phloem are called complex tissues xylem اور phloem جو transportation of plants کو تو ان کو complex tissue کیوں کہتے ہیں اب question number 13 differentiate between aerobic and anaerobic respiration aerobic or anaerobic respiration presence of oxygen absence of oxygen اسی طرح سے آپ کو کچھ ڈیفرین بتانے ہیں ان میں اب ہیں question number 14 right important characteristic future of teridophytes teridophytes جن کو شاید house tales بھی کہتے ہیں ان کے کچھ characteristic features بتانے question number 15 write a brief account on effect of oxygen in plants آپ نے oxygen جیبرلین plant hormones phyto hormones پڑے ہوں گے تو آپ oxygen کے بارے میں کچھ detail دینا ہے اب ہیں section d section d یہ long answer type question آپ کو ایک آئے گا define photo phosphorylation explain non cyclic photo phosphorylation پہلے آپ کو definition دینی ہے photo phosphorylation اور explain کرنا آپ کو non cyclic photo phosphorylation اور اس کے آر میں ہے question internal choice میں what is crib cycle crib cycle کیا ہے explain the cycle in detail آپ کو یہ cycle آپ کو detail میں بتانا ہے crib cycle پہلے آپ کو explain کرنا ہے تھوڑا سا پھر اس کے بعد یہ cycle بھی ڈیٹیل میں explain کرنا ہے تھنکس